بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکیب ٹیکنالوجی آج کس ویڈیوز میں آپ کو انبوکسنگ انٹریو کر کے دکھانے والے ہیں بلیٹز وولف بی ڈیو ایف وائی ای فور کے حوالے سے جی ہاں اور چلتے ہیں اس کی انبوکسنگ انٹریویو کی طرف سرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں بلیٹز وولف بی ڈیو ایف وائی ای فور آپ کے سامنے ہیں اس کی انبوکس کر کے دکھاتے ہیں یہ اپن ہو چکا ہے اس کے بعد یہ کمپنی کنٹیکٹ وغیرہ ہے ان کی ای میل وغیرہ لکھا ہوا ہے یہاں پر ساری انفرمیشن لکھی ہوئی ہے اسے سائیڈ میں کر دیتے ہیں یہ یوزر جو ہے مینویل بک ہے اسے آپ کو دکھاتے ہیں یوزر مینویل بک ہے یہاں پر آپ کو ساری انفرمیشن ملنے والی ہے کس طریقے سے یہ یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو یہ کیس دکھاتے ہیں یہ چارجنگ اس میں چارجنگ پوڈ وغیرہ ہے یہ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا کان چھوٹا بڑا ہے تو آپ اسے ایڈجیسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ یوزر بی ڈیٹا جو ہے اس کے بعد مین جو چیز ہے یہ بھی آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلیڈ زولف ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیس کتنی پیاری ہے یہ چارجنگ پوڈ ہے جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اس کے دروں جو ہے اس پوری کیس کو جو ہے جس کی کیپسیٹی ہے پانچ سو ایم ای ایچ بیٹی کیپسیٹی ہے اس پورے کی تو آپ اسے ری چارج کر سکتے ہیں لیڈ زولف آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں چارجنگ میں نے پہلے سے اسے لگا کے رکھا ہوئے آپ کو لائٹس نظر آ رہی ہوں گی یہ آپ کو لائٹس نظر آ رہی ہے اب اسے میں پریس کرتا ہوں تو یہ آپ کو دکھا بھی دے گا کہ یہ چارجنگ ہو رہا یہ آن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی آن حالت میں آن کنڈیشن ہے جو کہ یہ اس کیس کی ہے جس کی اپنی کیپسیٹی جو ہے وہ پانچ سو ایم ای ایچ بیٹری ہے پانچ سو ایم پائر بیٹری جو ہے اس کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر اسے میں نکالتا ہوں تو یہ چارجنگ بند ہونا چھو دیکھ سکتے ہیں دو بار ٹیمٹم آئے گا اور یہ چارجنگ ختم اب یہ ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب چارجنگ نہیں کر رہا جیسے ہی اسے اٹیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹک چارجنگ کرنا شروع ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی جو اندر ٹرمینل لگے ہوئے ہیں تو یہ اس کے درود جو ہے چارجنگ ہو دا مینگنیٹیو چارجنگ ہے آپ اسے پریس کرتے ہیں یہ آٹومیٹک کنیکٹ ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں اب اسے میں اوپن کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں اسے اوپن کرتے ہیں تو یہ بھی آٹومیٹک جو ہے اسے کنیکٹ ہو جائے گا کنیکٹ ہونے کے بعد آٹومیٹک چارجنگ بھی شروع ہو جائے گا جیسے ہی میں اسے اتارتا ہوں تو یہ چارجنگ بھی بند ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چارجنگ بھی بند ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے بعد میں دوبارہ سے اسے کر دیتا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ ہے جو کہ شو کرواتی ہے کہ یہ چارجنگ اس میں ہے اس میں جو ہے چارجنگ موجود ہے اگر اس میں چارجنگ موجود نہیں ہے ختم ہو چکے ہیں تو آپ یہاں سے اسے ری چارج بھی کر سکتے ہیں اور دوستو اس کی سپسکیشن سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں اس کی بلوٹوٹ ورجن جو ہے 5.0 ہے اس کے بعد جو ہم آپ کو بتاتے چلیں اس کی ٹرانسمیشن جو دسٹنس ہے جو کہ فیٹ کے حوال سے 33 فیٹ ہے اور 10 میٹر اس کی رینج ہے اس کے بعد ہم فریکنسی بھی بتا دیتے ہیں 2.402 اس کی فریکنسی ہے اس کے بعد ہم آپ کو بیٹری کیپسیٹی بھی بتا دیتے ہیں ایر بڑ پچاس جو ہے ایم ای ایچ بیٹری ہے جی ہاں اس کے بعد ہم اس کی چارجنگ باکس کی بیٹری بھی آپ کو بتا دیتے ہیں پانچ سو ایم ای ایچ بیٹری اس کی چارجنگ باکس کی ہے کیپسیٹی ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد جو ہے چارجنگ ٹائم آپ کو بتا دیتے ہیں ڈیٹھ گھنٹے سے دو گھنٹے یا چارج گھنٹے آپ اس کی بیٹنگ کیس ہے وہاں سے چارج کر سکتے ہیں اس کے بعد میوزک ٹائمنگ جو ہے اس کی بیس گھنٹے تیس گھنٹے لگتار اگر آپ میوزک سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ سن سکتے ہیں کال ٹائمنگ بھی انہوں نے بتائی ہے 4.5 آرس یعنی کہ 4.5 آرس یعنی کہ ساڑھی چار گھنٹے انہوں نے کال ٹائمنگ بتائی ہے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ میں نے کال ٹائمنگ کے حوال سے میں نے بات نوٹ کی ہے کراچی سے راول پنڈی ساموباد کا میں نے سفر کیا رسے میں تقریباً میں سونگ بھی سنتا آ رہا تھا ساری سارے تقریباً پانچ سی گھنڈے سونگ سونے اس کے بعد کالز جو ہے ایک دو گھنڈے کی کالز کی لیکن بیٹری جو ہے ساؤ فیصد میں نے ریچارج کی تھی جس سے ڈیکریز ہوئی ہے صرف اور صرف تیس فیصد جو ہے ڈیکریز ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو بتاتے چلتے ہیں اس کی سٹینڈ بائی ٹائمنگ جو ہے ایک سو اسی گھنٹے اس کی سٹینڈ بائی ٹائمنگ ہے چارجنگ باکس کی جو کیفیسٹی ہے پانچ سو ایم ای ایچ بیٹری کیفیسٹی ہے اس کے بعد اس کا ویٹ جو ہے سنگل ائر بڑھ کر جو ویٹ ہے تری پوائنٹ نائن گرام ہے اس کے بعد جو ہے اس کی چارجنگ باکس مکمل کا جو ویٹ ہے چونتیس گرام ہے یہ بھی آپ کو نظر آ چکا ہوگا اس کے بعد ہم آپ کو دلیا چلتے ہیں بلی ڈزولف کی جو ہے بی ڈبلیو ایس وائی ای فور کی وائللس ایر وٹس کی حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں ٹرانس میشن جو رینج ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دی ہے تین تیس ویٹ ہے آپ اس کے باکس پر دیکھ سکتے ہیں بلیٹوس ورژن جو ہے فائم پوائیٹ زیرو ہے پلی ٹائم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹی کیاپسیٹی بھی یہاں پر لیکھ ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بتاتے چلیں گے اگر آپ میں آپ کو رکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ خرید سکتے ہیں تو دوستو اس کی نوائز کینسلنگ جو ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے آپ لوگوں کے لیے میں ٹریکٹر پہ بھی میں نے سفر کیا اس کے ساتھ میں نے بس سے بھی سفر کیا ہے یقین مانے کہ اس کی نوائز کینسلنگ بہت ہی عالی ہے اگر آپ کسی پہ بھی بات کر رہے ہیں کال پہ بات کر رہے ہیں آپ موبائل سے بات کر رہے ہیں تو شور شرابہ محسوس ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو بیک سائیڈ کا جتنا بھی شور شرابہ ہے نوائز کینسلنگ جو ہے یہ فوری طور پر کر دیتا ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے اسی وجہ سے یہ بہت ہی مقبول ہے پورے پاکستان میں تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں اسے خریدنے پر مجبور ہو چکے ہیں پوری دنیا میں یہ چائنہ برینڈ ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ برینڈ بھی بہت زبردست لگنے والے اس کی قیمت کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں اس کی قیمت ہے صرف اور صرف چھتیس ڈالر جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں سب سے اوپر والا لنک جو ہے اسے پریس کیجئے گا آپ چلے جائیں گے ویب سائٹ پر ویب سائٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں واش کر رہے ہیں تو یہاں پر اگر آپ کوپن گوڈ کا استعمال کرتے ہیں تو کوپن گوڈ کے ثروی آپ کو مزید دس پرسنڈ ڈسکاؤنڈ مل جائے گا تیس پرسنڈ ڈسکاؤنڈ مل جائے گا تو مختلف اس کے مختلف پروڈکٹس پر کوپن گوڈ اگر آپ استعمال کرتے ہیں کوپن گوڈ ایپ استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ کو گوگل پلی سٹور سے آسانی کے ساتھ مل جائے گی وہاں سے جا کر کوپن گوڈ ایپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنڈ مزید ملتا ہے تو یہ آپ ضرور استعمال کیا کریں اگر آپ کوئی بھی آن لائن شاپنگ سے خریداری کرنا چاہتے ہیں کوپن گوڈ کا ضرور استعمال کیا کریں کیونکہ یہاں سے آپ کو کچھ لیس ہو جاتا ہے دس پرسنٹ بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ لیس ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ کوپن گوڈ کا بھی استعمال کیا کریں تو سب سے پہلے آپ دیکھئے گا ڈسکریپشن با لنک ہے سبسکیشن اپنے اکان پر لگاتے ہیں تو آپ بلکل بھی کمفرٹیبل محسوس نہیں کریں گے سب سے بڑی اس کی خاصیت یہی ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ اسے لونگ پریس کرتے ہیں تو یہ بند ہو جائے گا اگر آپ اسے شوٹلی پریس کرتے ہیں تو پلے اینڈ پاؤز ہو جائے گا اور اگر انکومنگ کال آتی ہے تو پھر بھی شوٹلی پریس کرتے ہیں تو انکومنگ جو کال ہوگی وہ اٹینڈ ہو جائے گی اگر آپ اسے دو پر پریس کرتے ہیں تو دو پر پریس کرنے سے آپ کا کوئی بھی سونگ ہے تو وہ فارڈ ورد اگلے سونگ پر ہو جائے گا فارڈ ورد ہو جائے گا اگلا نیکسٹ سونگ جو ہے پلے ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ تین پر پریس کرتے ہیں تو تین پر پریس کرنے کے بعد جو ہے آپ کا پریوسلی جو سونگ ہوگا جو پہلے پچھلا سونگ ہوگا وہ جو ہے اوپن ہو جائے گا تو وہ بھی آپ دوبارہ سے سن سکتے ہیں سننا چاہتے ہیں تو لوٹو سے کس طرح سے موبائل سے کنیکٹیوٹی کی جاتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو یہ لانگ پریس کر گئے دیواتا ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب اوپن ہو چکا ہے اس کے بعد آپ فرنڈز دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بی ڈی 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 کچھ آواز لگتا ہے آپ کو آ رہی ہوگی کیونکہ یہ بلکل اگر کان کے نزیر کرتے ہیں تو پھر یہ آواز آتی ہے یقیناً آپ کو یہ آواز آ رہی ہوگی میں مائک کے پاس کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یقیناً آپ کو یہ آواز آ ہی چکی ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوالٹی جو تھی وہ کتنی پیاری کوالٹی ہے آپ کے سامنے ہیں یہ بہت ہی امدہ ترین دکھنے والے ہیں یہ آپ کے کانوں میں انٹر ہوتے ہیں اگر آپ کے کان میں یہ ایڈجیسٹ رہی ہوتا تو جو میں نے پہلے بھی آپ کو دکھائے تھے اسے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اپنے کانوں کے مطابق اسے بھی چین کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چارجنگ جو ہے ٹرمینل ہیں جو کہ آپ کے رائٹ لیفٹ کے حوالے سے بتاؤں تو رائٹ والا رائٹ میں ہی لگے گا لیفٹ والا لیفٹ میں ہی لگے گا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ ہے یہ رائٹ ہے اور چارجنگ کیس میں بھی یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا یہ لیفٹ ہے اور یہ رائٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چارجنگ کیس پر بھی آپ کو نظر آ چکا ہے یہ لیفٹ ہے اور یہ رائٹ ہے اب رائٹ والا جو ہے یہ میرے پاس کون سا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رائٹ والا ہے رائٹ میں ہی لگے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں خود ہی انٹر ہو گیا اسے اوپر بس جلے کر جائے خود ہی چپک جائے گا ایک مقناطی سی چارجر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری انفرمیشن انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ چارجنگ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب یہ چارج ہونا شروع ہو گیا ہے اگر تھوڑی بلد چارجنگ اس میں نہیں میتھی تو یہ آٹومیٹک چارج ہو جائے گا تو اسے بند کر دیتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت زبرزاس لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو کے لئے مجھے اجازہ دیجئے گا چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حفیظ